اسلام علیکم بولیوز میں خوش رامدید میں ہوں سہر فاطمہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز میں سے ایک نامزد کرے گی خصوصی کمیٹی کے طویل اجلاس بلاخر نتیجہ نکل گیا آئینی ترامیم کا مصبیدہ مدفق کا طور پر منظور پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے آئینی مصبیدہ مدفق کا طور پر منظور کر لیا خرشیت شاہ کی زیر سدارت پارلیمان کی کمیٹی کے ارکان متفق ہو گئے کمیٹی میں سب نے ہاتھ اٹھا کر متفق کا طور پر مصبیدہ منظور کیا کمیٹی نے سمندر پار پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کی تجویز پر اتفاق کر لیا ادھر پارلیمان کی خصوصی کمیٹی میں منظور مصبیدے کی تفصیلات سامنے آگئیں مصبیدے میں آرٹیکل 175 اے میں ترمیم کی تجویز کی گئی ہے مطن کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کی تکروری خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی خصوصی پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز میں سے ایک نامزد کرے گی سپریم کورٹ کے ججز کی تائناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیلیں نو ہوگی چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہوں گے سپریم کورٹ کے چار سینئر ترین ججز جوڈیشل کمیشن کے ارکان ہوں گے جوڈیشل کمیشن میں وفاقی وزیر قانون اور اٹانڈی جنرل پاکستان بار کانسل کا ایک نمائندہ ہوگا قومی اسمبلی اور سینئر سے دو دو ارکان جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے جوڈیشل کمیشن میں قومی اسمبلی اور سینئر سے حکومت اور اپوزیشن کا ایک ایک نمائندہ لیا جائے گا ججز تائناتی کے کمیشن میں ایک خاتون یا گیر مسلم رکن ہوں گے اپنا راستے چلیں گے ہیدرباد جہاں پر پیپلز پارٹی کا جلسہ جاری ہے اور بلاول بھٹو زرداری اس وقت اسٹیج پر موجود ہے اور اب سے کچھ دیر بعد خدا بھی کریں گے پیپلز پارٹی کا ہیدرباد میں جلسہ جاری ہے اور شیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اسٹیج پر موجود ہے اور اب سے کچھ دیر بعد خطاب بھی کریں گے اب سے کچھ دیر پہلے سعید خانی اور فیصل کریم کنی نے بھی پیپلز پارٹی کے اس اجلاس میں خطاب کیا تھا حیدرباد میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سٹیج پر موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب بھی کریں گے حیدرباد میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اسٹیج پر موجود ہے عوام کے ایک بڑی تعداد اس وقت حیدرباد میں جلسہ گاہ میں موجود ہے اور اب سے کچھ دیر بعد بلاول بھٹو زرداری اسٹیج پر آ کر خطاب بھی کریں گے چیئیم این پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسٹیج پر ہی موجود ہیں ہیدرباد کے مناظر ہیں جو آپ کو بول کی سکرین پر اس وقت دکھائے جا رہے ہیں سعید غنی اور فیصل کریم کنڈی نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے جلسے سے خطاب کیا تھا ہیدرباد میں چیئیم این پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اسٹیج پر موجود ہیں سانہے کارساس کو سترہ برس بید گئے لیکن علمناک واقعی کا غم آج بھی تازہ ہے اٹھارہ اکتوبر دوہزار ساتھ کو سابق وزرعظم بینظیر بھٹو کے استقبال کے لیے نکالے جو آنے والی ریلی پر خودکش حملہ کیا گیا جس میں دو سو کے قریب پیپلز پارٹی کارکنان جان بحق ہو گئے تھے اٹھارہ اکتوبر دوہزار ساتھ کراچی میں گزرا قیامت خیز دن پیپلز پارٹی قیادت کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا کارساس حملے میں جیالے اپنی قائد کے گرد ڈھال بن گئے سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو طویل جلاوتنی کے بعد وطن پہنچیں تو کراچی ائرپورٹ پر جیالوں نے شاندار استقبال کیا ریلی کے کارساس پہنچنے پر دو زوردار دھماکے ہوئے ہر طرف افراد تفری پھیل گئی چیخو پکار مچ گئی خوشیاں قیامت سغرہ میں بدل گئی افسوسناک واقعے میں دو سو کے قریب افراد جام بہا جبکہ سیکڑوز زخمی ہوئے سترہ سال گزر جانے کے باوجود بھی ملوث ملزمان اب تک قانون کی کٹہرے میں نہ آسکے سپریم کورڈ نے مخصوص نشستوں کے فیصے پر دوسری وضاہ جواری کر دیا سریعتی آٹھ جوجس نے واضح کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ادارتی فیصے پر امسے پر عمل درامت کا پابل ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا معاملہ اکثریتی فیصلہ دینے والے آٹھ جوجس نے دو صفحات پر مشتمل ایک اور وضاحت جاری کر دی کہا الیکشن کمیشن مزید کوئی وضاحت مانگے بغیر عمل درامت کا پابند ہے اکثریتی جوجس کی رائے کے مطابق الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم کا ماضی سے اطلاق کر کے سپریم کورٹ کہ بارہ جولائی کے فیصلے کو غیر محصر نہیں کیا جا سکتا اکثریتی جوجس نے واضح کیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک مدفرک درخواست میں اس طدا کی کہ مختصر حکم نامہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 166 اور 104 کے تحت ہے اور الیکشن ایکٹ میں سیکشن 104 اے کو بھی شامل کیا گیا نئی وضاحت کے مطابق پی ٹی آئی نے بھی ایک مدفرک درخواست دائر کی جس میں کہا گیا کہ یہ معاملہ تشریح طلب ہے سپریم کورٹ کے حکم نامے کو متاثر نہیں کیا جا سکتا اکثریت جوجس نے کہا کہ ہماری پہلی وضاحت مختصر فیصلے اور تفصیلی وجوہات سے مربوط تھی ہم نے تفصیلی فیصلے میں تمام سوالات کے جوابات دے دیئے ہیں تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا ہے اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ مخصوص نشستوں کا حق دار کون فیصلے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے مشابرتی جلاس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے قانونی ٹیم کی مخصوص نشستوں پر موطل ارکین کو بحال کرنے کی تجویز دے دی کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ غیر موصر ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کے اکثریتی بانچ کی نئی وضاحت کے بعد مشابرت متوقع ہے ای سی پی کا اجلاس اتوار کو دوبارہ بلا لیا گیا ایکسوس نشستوں پر موطل ارکان کو بحال کیا جائے آئینی قانونی ٹیم کی الیکشن کمیشن کے اجلاس میں تجویز آئینی قانونی ٹیم نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ غیر موصر ہو چکا ہے اس لیے الیکشن کمیشن اکثریتی فیصلے پر عمل درامت کا پابند نہیں رہا ایف الیکشن کمیشنر کی زیر صدار اجلاس میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے خطوط کا جائزہ لیا گیا قانونی ٹیم نے بریفنگ میں کہا کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین پر عمل درامت لازم ہے میمبر پنجاب کی اجلاس میں ادم شرکت پر اجلاس دوبارہ بلایا جائے گا آئینی ترمیم پر اتفاق رائے تقریباً ہو چکا ہے اپنی سیاسی قوت سے آئینی ترمیم کر کے دکھائیں گے چیمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زداری پرعظم مشرکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس خطاب میں بولے کہ ہماری کوشش ہے کہ سیاسی اتفاق رائے سے چھبیسویں آئینی ترمیم منظور کر کے مساق شموریت میں عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں پیپلز پارٹی مسلم لیگ اور جے یو آئے میں اتفاق رائے کے اعلان کے بعد اس قسم کی شکایات کا سامنے آنا افسوسنا اور قابل مضمت ہے ہم امید کرتے ہیں کہ خوششاہ کی سبرائی میں کام کرنے والی کمیٹی ان شکایات کا ازالہ کرے گی تاکہ آئندہ یہ شکایات سامنے نہ آئیں آئین سازی کی طرف بھرتے جا رہے ہیں کنسینسس تقریباً بن چکا ہے ہم انشاءاللہ تعالی وہ آئین سازی اپنا سٹرنگ پہ اپنا پولیٹیکل طاقت پہ پاس کر سکتے ہیں اور پاس کر کے دکھائیں گے پارٹیس کی کنسینسس کے ساتھ پارلمان سے ٹھینٹی سیکس کمینمنٹ پاس کی آ جائیں چارٹر اوڈیماؤکرسی میں جو ہم آج تک پورا نہیں کر سکے انشاءاللہ تعالی ہم وہ پادرے پورے کرنے جا رہے ہیں اس قسم کی جو شکایتیں اس کنسینسس کی بعد بھی سامنے آئیں وہ یقیناً افسوسناک ہے خوشید شاہ صاحب نے پارلمانٹریانز کی جو شکایات رہی ہیں ان شکایات کے نوٹس بھی لیئے ہیں اور ان کا دوسرے جانب آئینی ترامیم کے مواملے پر حکومت کے جتن جے یو آئی اراکین کو حراسہ کرنے کا مواملہ اٹھا تو کھلبلی مچ گئی مولانا سیخ پا ہو گئے حکومت کو وارننگ جاری کر دی رواد گاہ وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی دوڑے لگ گئیں مولانا کو منایا گیا لیکن بات نہیں بنی بلاول بھٹو بھی مولانا کو منانے میں جت گئے رہائشگاہ پہنچے جہاں پیچھو ایرکان پہلے سے موجود تھے تو دوسرے کمرے میں بیٹھے رہے سہبرہ جے یو آئی فے نے واضح کہا کہ اگر کارکنان کو دھمکیاں دی گئیں تو شدید رد عمل دوں گا منتے ترلے کیے خاطر تواصل بھی ہوئی لیکن مولانا نہ مانے تٹ گئے ناراض بھی ہوئے ایک طرف آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومتی کوششیں جے یو آئی ارکان کے اغواہ اور حراسہ کرنے کے مبینہ معاملے کے بعد صورتحال بگڑ گئی مولانا فضل الرحمن نے اپنے ارکین اسمبلی کو دھمکیوں پر نوٹس لیا مولانا فضل الرحمن حکومت پر خوب گرجے بڑسے ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے ارکین کو حراسہ کیا جا رہا ہے اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کے پراسس روک دیں وزیراعظم اور بلاول بھٹو بے گناہی ثابت کرنے رات گئے مولانا کے گھر پہنچے مولانا فضل الرحمن کی رہائشگہ پر ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آئی وزیراعظم نے وضاحت کی کہ حکومت اغوا یا حراسہ کرنے میں ملوث نہیں مولانا فضل الرحمن نے ارکان کو اغوا اور حراسہ کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا مولانا کا کہنا تھا کہ اگر میرے کسی رکن کو اغوا یا حراسہ کیا تو سخت رد عمل دوں گا اغوا شدہ ارکان کو بازیاب کرا کر میرے گھر بھیجا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے